بہرحال عبداللہ ابن بھاول ابن مسلم المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت دلچسپ بات یہ کہتے ہیں کہ نظرتو نظرتو کہ میں نے نظر مانی کیا نظر مانی کہ اَنِّي كُلَّ مَغْتَبْتُ إِنسَانًا أَنْأَسُونَ کہ میں جب بھی کسی انسان کی غیبت کروں گا تو میں ایک روزہ رکھوں گا میں نے نظر مانی لی لیکن یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں رہت کتنے اللہ والے تھے لوگ کتنے صاف دل کی سچ بولنے والے تھے کہا کہ جب بھی میں کسی کی غیبت کروں گا میں ایک روزہ رکھوں گا میں لیکن آسان کام ہے یہ میں آج غیبت کر لے پھر کل روزہ رکھو پھر غیبت کر لے پھر روزہ رکھو کہا کہ فَأَجْحَدَنِ اس عمل نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا کتنی مشرق تھے کتنی محنت کرنی پڑی مجھے تھکا دیا اس عمل نے یہ تو میرے سے حد سے ہونے والا نہیں ایسے ہونے لگا کہ غیبت کرتا اور روزہ رکھتا غیبت کرتا اور روزہ رکھتا کہ یہ تو میرے حس سے ہونے والا نہیں فَنَوَيْت اب میں نے ایک نیت مان لیا ارادہ کر لیا میں نے اب میں نے ایک اور ارادہ کیا کیا ارادہ کیا کہ اَنِّي كُلَّمَغْتَبْتُ اِنسَانًا اَنْ اَتَصَدَّقَ بِدِرْحَمِن کہ میں جب بھی کسی انسان کی غیبت کروں گا تو ایک درحم کی صدقہ کر دوں گا ان پیسوں کی محبت کی وجہ سے میں نے غیبت چھوڑ جائے کہ بھی کہاں سے خط کرتا رہوں گا کسی بڑی بات ہے سبحان اللہ اگر کسی کی جیب میں مان لی جیسے سو رپیہ ہیں وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی غیبت کروں گا تو دس اوپے دوں گا میں دس لوگوں کی غیبت کرے گا تو سو رپیہ ایسی ہمارے نکل جا رہے ہیں فَمِنْ حُبِّ دَرَاہِ تَرَقْتُ الْقِيبَ ان پیسوں کی بچانے کی وجہ سے ہی میں نے جو غیبت چھوڑ دیا میں نے میرے کیسے بھی غیبت تو چھوڑ دینا چاہتا ہے تَرَقْتُ الْقِيبَ